موسیقی سمجھئے کہ چیلنج در پیش ہے مختلف سوسائٹیز کو تو وہ ایکسٹریمیزم ہے یہ جو ایکسٹریمیزم کا معاملہ ہے اس سے انکار ہی ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہم اپنا چیلنج ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر ہم نے دیکھا خصوصا جب سے نریندر موڈی کی حکومت آئی ہے ایکسٹریمیزم جو ہے وہاں پر بڑا ہے اور جو واقعات وہاں پر ہوئے ہیں اس سے آپ کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کشمیر میں جو کچھ ہوا اس سے پہلے گجرات میں جو کچھ ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امریکہ ہو لندن ہو جومنی ہو فرانس ہو ہر جگہ کے اوپر اپنے اپنے مقامی سطح کے مطابق جو ہے وہ اپنا ایکسٹریمیزم کا ایک جو پرابرم ہے وہ درپیش ہے اور سوسائٹیز اس کو مختلف انداز سے اس چیلنج کو فیس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہمارا جو ایکسٹریمیزم ہے پاکستان کا ایکسٹریمیزم جو ہے وہ ہسٹوریکل نہیں ہے ہم اگر دیکھیں تو پاکستان جو اگر پری پارٹیشن میں آپ چلے جائیں اور تھوڑا تاریخ میں چلے جائیں تو نورڈ انڈیا یا یہ ہمارا جو انڈس ویلی ہے یا پورا جو ہندوستان ہے یہاں پر جو ترویج ہوئی مذہب کی وہ کوئی تلوار کے اوپر تو نہیں ہوئی ہمارے ہاں تو جو ترویج ہوئی وہ سوفیوں کی تعلیمات کے اوپر ہوئی تھی بزرگان دین کی تعلیمات کے اوپر ہوئی تھی اور جو سوفی کی جو بنیادی شرط ہے آپ سمجھئے کہ تبلیغ کی وہ ٹولرنس ہے سو اگر ایک ٹولرنس نہ ہو تو وہ پھر تعلیم ہی نہیں رہتی ہے لہذا ہماری جو مذہبی تاریخ ہے اس کے اندر جو ایک ایکسٹریمزم ہے یا شدد پسندی ہے وہ نہیں ہے یہ ایک ریسٹنٹ فنومنہ ہے ریسٹنٹ فنومنہ آیا ایک تو مختلف جگہوں کے اوپر یا مختلف واقعات ہوتے ہیں جو چیزوں کو انسٹیگیٹ کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں ہمارا پرابلم آیا کہ جب ہم ایک ایرگولر کانفرکٹ میں پھش گئے افغانستان کے اندر سوسائیٹیز جہاں پر ایرگولر کانفرکٹ نہیں ہوتا اور ریگولر کانفرکٹ ہوتا ہے یا اگر کوئی پتہ ہوا آپ کو کہ دشمن کون ہے اور ایک سامنے کی لڑائی ہو جیسے ریگولر کانفرکٹ ہوتا ہے وہ قوموں کو اکٹھا کرتا ہے جیسے 1965 کی اگر جنگ تھی تو اس جنگ میں پورا پاکستان اکٹھا ہوا تھا کیونکہ پتہ تھا انڈیا سے مقابلہ ہے اور سارا پاکستان کے تھا بلیک اینڈ وائٹ میں پتہ تھا آپ اکٹھے ہو گئے لیکن جب آپ ایرگولر کانفرکٹ میں پھشتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ دشمن ہے کہاں کون ہے کیسے تو اس کے نتیجے میں ایک آپ سمجھئے کہ بسوثے پیدا ہوتے ہیں دلوں میں اور اتنا لمبا عرصہ ایرگولر کانفرکٹ میں پاکستان رہا کہ یہ صرف پاکستان ہی کی قوم تھی اور ہماری ہی ریزیلینس تھی کہ ہم اس ایرگولر کانفرکٹ سے بچ کے اب باہر نکل رہے ہیں اور نکل آئے ہیں الحمدللہ اگر کوئی اور ملک ہوتا اگر کوئی اور سسائیٹی ہوتی تو وہ تو بالکل بکھر چکی ہوتی ہم نے میڈلیسٹ میں دیکھا ہے کہ ایسے جب ایرگولر کانفرکٹ شروع ہوئے ہیں سیکیٹیرین کانفرکٹ شروع ہوئے ہیں وہ پورے ملک ہی تباہ و برباد ہو گئے ہیں وہ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں لیکن ہماری جو سسائیٹی ہے پاکستان کی جو جو ہمارا ایک معاشرہ ہے اس میں چونکہ ایک ہسٹوریکل ہماری بہت رچ ہے ہسٹری ہماری بڑی رچ ہے ہماری ٹولرنس کی ہسٹری بڑی رچ ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تاریخ بہت جو ہے وہ پرانی ہے لہٰذا ہم اس کانفرکٹ سے بچ کے آلموسٹ الحمدللہ اب ہم بالکل آخر میں ہیں اور انشاءاللہ ہم اس سے بھی باہر آ جائیں گے یہ ممکن ہی نہیں تھا کسی اور سسائیٹی میں جو پاکستان کی قوم نے کر کے دکھایا ہے ہم نے زخم بھی سہے ہیں قربانیاں بھی دی ہیں ستر ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں ہمارے بچے جائے ای پی ایس ہو جائے پریڈ لین ہو جائے ہماری فارمر فاٹا کا ایریا ہو بلوچستان ہو لہور ہو کراچی ہو ہر جگہ کے اوپر خون بہا ہے کوئی شبہ نہیں ہے بہت قربانیاں دی ہیں بہت کچوکے سہے ہیں دکھ سہے ہیں قوم میں لیکن الحمدللہ ہم اس جو ایک خون ہماری جو ایک ریسنٹ ہمیں اس کانفرکٹ میں گئے اس سے ہم الحمدللہ باہر نکل رہے ہیں اور کافیات تک باہر نکلے ہیں اب اگلا مرحلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے ہم نے الاؤ نہیں کرنا لوگوں کو کہ وہ یہاں پر نفرت کا پرچار کریں کیونکہ نفرت کا پرچار کرنے سے پہلی سٹیج ایکسٹریمزم ہے پھر دوسری سٹیج پھر تیرورزم ہے لیکن جو تیرورزم کا یا دہشتگردی کا جو بیج ہے وہ ایکسٹریمزم میں بویا جاتا ہے لہٰذا جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پرائم اینسر صاحب کی حکومت آئی ہے ہم ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ہم آگے بڑھے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قانون کو انفورز کرنا ہے دیکھیں ایکسٹریمزم میں جس طرح سے یہاں پر آپ لوگ ہیں ڈائیلوگ ایک بنیادی شرط ہے اگر ڈائیلوگ ہی نہیں ہوگا سوسائیٹی میں تو پھر تو قتل و خون ہوگا لیکن جو ہمارا ایکسٹریمز طبقہ ہے یا جو شدت پسند طبقہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ڈائیلوگ ہی نہیں ہونے دینا ہم نے جو میری رائے ہیں وہ اتنی حتمی ہے کہ اس کے اوپر کسی ڈیبیٹ ہی کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا جو ڈیبیٹ کرتا ہے ہم اس کو اس کے اوپر فتوے دے دیں گے اس کو ہم پلان کریں گے اس کے اوپر ہم اسیسی نیشنز کروائیں گے جو پاکستان میں ہوا ہے تو ٹیررزم بن جاتا ہے ایکسٹریمزم جو ہے وہ پھر ٹیررزم بن جاتا ہے اور یہ جو شدد پسندی ہے اس کے خاتمے کے لئے جس طرح سے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے ایک ڈائیلوگ کیا ہے آپ نے جو لوگ تھے ان کو بنایا ہے آپ نے یہ کیا ہے کہ جو ایکسپرٹس تھے ان سے بات چیت کی ہے آپ نے جو مختلف سوسائیٹی کے طبقات تھے ان کی باتیں سنی ہیں اور آپ نے ایک اوپینین بنائی ہے اور یہ اوپینین تب بن سکتی ہے جب آپ دوسرے کو اللاؤ کریں گے کہ وہ اپنی اوپینین ایکسپریس کر سکے ایکسٹریمزم یہ ہے کہ جہاں آپ دوسرے کو اس کی اوپینین ایکسپریس ہی نہ کرنے لیں اب یہاں پہ ریاست کا رول آتا ہے کوئی ریاست یہ علاوہ نہیں کر سکتی لوگوں کو پورا حق ہے اپنی اوپینین رکھنے کا لوگوں کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے ایکسپریشن جو ہے وہ اس کا کریں لیکن لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی ازادی کو سلب کریں جہاں میری ازادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ازادی کی حد شروع ہوتی ہے یہ پرنسپل فریڈم آف ایکسپریشن کا آرٹیکل نائنٹین کا جنیسز ہے بنیاد ہے ہمارے فری ایکسپریشن کی یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا ایک جو مطمع نظر ہے کہ ان کو ایکسپریشن کی بنیاد حاصل ہے جس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں نہیں صرف کوئی دنیا میں ازادی ایسی نہیں ہے جس کی کوئی لیمٹ نہ ہو ہر ازادی جو ہے اس کی لیمٹ ہے اور ازادی کی سب سے کلاسک لیمٹ یہی ہے کہ میری ازادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ازادی شروع ہوتی ہے تو یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ میری ازادی کو بھی سلب کر لیں اپنی ازادی کے جکر میں تو اس کے لیے ہمارے ہاں قوانین ہیں ان قوانین کے اوپر عمل درامت کرانا ایک چیلنج تھا ایک چیلنج رہا ہے اور وہ چیلنج اس لیے رہا ہے کہ وہ جو سیکیورٹی حالات تھے وہ اس کو کیٹر نہیں کر رہے تھے اور ہم جس طرح سے میں ارز کر رہا ہوں ایک ارائگولر کانفرکٹ میں تھے بہت عرصہ تو جب ہم اس ارائگولر کانفرکٹ سے نکلے ہیں اب ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان قوانین کو انفورس کریں ہم الاؤ نہیں کریں کسی کو کہ وہ ہیٹ سپیچ کریں ابھی ہم نے ہیٹ سپیچ کو کافی حد تک فارمل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہم انہوں نے ریگولرائز کیا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں جو ہمارا جو فارمل میڈیا ہے اس کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو تعاون کیا ہمارے ساتھ اور ہم نے ہیٹ سپیچ کو فارمل میڈیا کے اوپر کافی حد تک کم کر لیا ہے اور میں آج آپ کو بڑی مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے اب ایک نیکس ٹیپ میں میکنزم تیار کر لیا ہے جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیٹ سپیچ کو کنٹرول کر پائیں گے ہماری جو ایجنسیز ہیں ایف آئی اے ہیں دیگر سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا ایک ورکنگ گروپ بیٹھا اس ورکنگ گروپ میں ہم نے یہ کیپیبلیٹی لینی تھی کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر فیک اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہیٹ سپیچیز چل رہی ہیں ہمارا پرابلم اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیجٹل میڈیا جو ہے وہ تیک اوور کر رہا ہے فارمل میڈیا کو لہٰذا ایمپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم اس کو ریگولرائز کریں ہم ایک نئی ایف آئیٹی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میڈیا ریگولیٹری ایف آئیٹی جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ون ونڈو آپریشن ہوگا دیجٹل میڈیا کے لیے پرنٹ میڈیا کے لیے اور ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے لیے کہ جہاں پر ہم ریگولیشنز انفورس کر سکیں پرابلم زیادہ فارمل میڈیا سے زیادہ پرابلم انفارمل میڈیا کا ہے جو کہ جلد ہی ریپلیس کر جائے گا فارمل میڈیا کو لہذا ضرورت تھی کہ ایک ایسی کپیسٹی بیلڈ کی جائے کہ جس میں ہم سوشل میڈیا کو مونیٹر کر سکیں وہاں پر فیک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو ہم ٹریس کر سکیں اور جہاں پر لوگ قوانین کی خلابرزی کرتے ہیں ان کو ہم صحیح طور کے اوپر سزا دے سکیں اس حبتے کچھ اہم گرفتاریاں کی ہیں ہم نے اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا فتوے دینے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا اپنا ایکسٹریمسٹ نیاریٹیو دینے کے لیے دھمکیاں دینے کے لیے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے اوپر سخت کریک ڈاؤن کریں گے اور ہم بالکل اللہو نہیں کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اپنا ایکسٹریمسٹ نیاریٹیوز جو ہیں وہ لوگ دیں یہ ریاست ڈائیلوگ چاہتی ہے اور ڈائیلوگ ہو نہیں سکتا اگر اگلہ آپ کو لوئی نہ کریں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ میرا جو اپینین ہے وہ ہتمی ہے اور اگر آپ اس کے خلاف بات کریں گے تو میں آپ کو گولی مار دوں گا یا میں آپ کو جو ہے وہ فانسی دے دینی چاہیے آپ نے یہ بات کر دی ہے یہ تو پھر ریاست کا اختیار آپ استعمال کر رہے ہیں وائلنس جو منوپلی اوور وائلنس یعنی جو اختیار ہے آپ کا طاقت کا وہ صرف ریاست کا اختیار ہے کسی انڈویجول شخص کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ملزی سے اس اختیار کو استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ ہم بڑا کریک ڈاؤن لانچ کریں گے ابھی جو ہے یہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل ڈیبیٹ کی بھی ضرورت ہے انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہو بھی رہی ہے ہمیں بڑی خوشی ہے His Royal Highness محمد بن سلمان پاکستان تشریف لارے ہیں اور We in 2030 جو سعودی ریبیا کا ہے وہ بھی دراصل ایکسٹریمزم کے خلاف ایک بہت بڑی opportunity دیتا ہے اس جنہ سے جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارا dialogue ہے ان کو ہم dialogue کھولنا چاہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کے خلاف ایک نیرٹیب ایک انٹرنیشنل نیرٹیب بیلڈ کیا جائے ایک نیشنل نیرٹیب بیلڈ کیا جائے اور انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ جس طریقے سے ہم آگے چل رہے ہیں ہم ایک سسٹیمیٹک طریقے سے آگے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر قوانین کی حاکمیت کو یقینی بنانے پر یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ حاکمیت یقینی بنائی جائے بہت شکریہ